جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سٹاک مارکٹ میں بھی ایکٹیب لی انویسٹ کرتا ہوں سپیشلی چھوٹی مایکرو کیپ کمپنیز میں تو دلی سے اندور آج میں جا رہا تھا اور اندور میں ایک اینبل جنرل میٹنگ تھی ایک کمپنی کی جس میں میں انویسٹڈ ہوں تو کافی ایکسائٹمنٹ تھی اپنا بورڈنگ وگرہ چیکنگ وگرہ کروا کے ہم لوگ ڈیلی ائرپورٹ میں ریڈی تھے تو ہم لوگ تھوڑا سا لاؤنج میں گئے وہاں پر بیٹھے تھوڑا سا بیکفرس وگرہ کیا جو ان کا بوفے تھا ایک زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی بھی تھی مجھے بکرس سٹاک مارکٹ میں جو ایک طریقے سے گائیڈنس چیز ہوتی جو منٹر تھے جو ہمارے منٹر ہیں ایکچولی راجندر جی ان سے بھی فرسٹ ٹام میں ملنے والا تھا ایک دو گھنٹہ ہم لوگوں نے وہاں پر بتایا اور چلے گئے آدھے گھنٹے میں تو ہم دھنا نکل پڑے پھر اپنے گیٹ نمبر کے پاس جہاں سے ہماری فلائٹ اندور کے لئے اڑنے والی تھی 49 نمبر گیٹ تھا سٹارٹ ہوگئی بورڈنگ ہم ایکسائٹمنٹ میں چل پڑے پھر ایرکراف میں انٹری ہوئی ایر انڈیا کی فلائٹ تھی ایک گھنٹہ دس منٹ سمتنگ لگتا ہے اپنی سیٹس میں ہم لوگ سیٹل ہوئے ویلکم ڈرنک ان لوگوں نے سرپ کی کافی اچھا سٹارف ہائر انڈیا کا اور ہوت ٹاول وغیرہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں سب ان لوگوں نے کی اس کے بعد فلائٹ ریڈی تھی ٹیک آف کرنے کے لئے اور یہ اوڑ گے ہیں ہم لوگ ہوا میں جنرلی میں وائس آور وارے بلوگز کم بناتا ہوں تو اس ٹائم سوچا میں نے کچھ الگ کروں یوں نہیں کروں پھر تھوڑی دیر کے بعد فلائٹ جیسے ہی سیٹل ہوئی ہوا میں اس کے بعد ہم لوگوں کا کھانا سرپ کیا گیا جو کی 30,000 فیٹ میں آپ ہوا میں اوڑ رہے ہو تو اچھا ہی لگے گا آپ کو اور اس کے بعد ٹی سرپ کری ان لوگوں نے جس کو ہم لوگوں نے انجوائے کیا پھر تھوڑی دیر کی نیپ لی تھوڑا سا ہم لوگوں نے ریسٹ کیا اور اتنی دیر میں پھر ہم لوگ اندور میں لینڈ ہو گئے تھے آپ کا سواگت ہے بلکل بہت مدد ایکسٹریم لی ایکسائیٹمنٹ تھی میرے لئے یہ نئی چیز تھی جو میں کرنے جا رہا تھا فرسٹ انویسٹر اے جی ایم میٹ تھی جو میں اٹنٹ کر رہا تھا کافی ٹائم سے انویسٹ کر رہا ہوں میں آلماست پانچ سال ہو گئے لیکن یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے کافی ایکسائیٹمنٹ تھی بیکن ہمارا گروپ کے کچھ لوگ بھی آئے تھے وہاں پہ ویلکم ٹو اندور دہ کلینیس سٹی آف انڈیا ایکچال میں جب وہاں پہ سڑکوں میں ٹیبل کیا میں نے تو فیل کر پائیا کہ کلینیس سٹی آف انڈیا کیوں لکھا ہے یہاں پہ بہت ہی کلین ساف سفائی تھی پھر وہاں سے ہم لوگ انہیں اوبر بک کیا اور اپنے ہوتیل میں جہاں پر ہمارے جو منٹر تھے جو فرنڈز تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے وہ ایکچالی دو تین کمپنی وزٹ پلانٹ وزٹ میں گئے ہوئے تھے تو ہم لوگ ہوتیل سے چل پڑے سری ائرپورٹ سے چل پڑے اپنے ہوتیل کے لئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو پھر ہم لوگ اپنے ہوتیل پہنچ گئے سرور پوٹے کو وہاں پر ہم لوگ نے اپنی جو فرمالٹیز ہوتی ہیں ریسپشن پہ وہ سب کروائی ہوتیل میں چاکن ہو چکا ہے سو تھوڑی دیر ریسٹ کر کے ہم لوگ شام کو پہنچے چھپن اندور میں کلین سٹریٹ فوڈ ویجھے چاٹ ہاؤس کر کے ہم پہ کافی لوکل سٹریٹ فوڈ ہے اور سپیشل تھانکس ٹو نتک بھائی جم کو یہاں پہ لے کے آئے چھپنس کی مارکٹ ہے اندور میں یہاں پہ چل رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں ہم لوگ ہوتیل میں آئے ریسٹ کیا نیکس مارنگ اٹھے بریکفرس میں بہا کھائے اندور کا and it was extremely delicious next morning ready for the meat سب لوگ نہاں دھوکے ready تھے یہ ہمارے رکشد بھائی ہیں ہیدر آباد سے آئے ہوئے تھے and یہ ہے ہمارے سر راجندر سر mentor coach guide جو financial markets جنہوں نے کو سکھایا ہے اور یہ ہماری جو میٹنگ تھی AGM اس کے لئے کچھ کچھ questions prepare کیا ہوئے تھے and پھر ہم لوگ اندور سے گئے رتلام جہاں پر اس کمپنی کے اونر کا گھر ہے جہاں پر AGM ہونی تھی تو یہ رتلام میں ہے and یہ اونر کے بیٹے ہیں سن ہیں جنگی کمپنی ہے اندور کے راجہ کے گھر آگئے سو آدھا گھنٹا تھا آف این آر بچا تھا ویٹنگ سٹارٹ ہونے میں تو کچھ ہم لوگ جو اونر کے ساتھ رہتے ہیں فیلڈ میں ان سے کچھ کچھ ان کی گائیڈنس لے رہے تھے کیسے چل رہا ہے کام کمپنی مستر دھارت راتھ ہو ہم لوگ جب کمپنی کی AGM میٹنگ کمپلیٹ ہوئی وہاں سے فیکٹری پلانٹ ویزٹ کرنے گئے جو کمپنی کا مائننگ کا جو کام ہے تو بہت اچھا لگا دیکھا ردلام میں جو کمپنی ہے اس لیویل پہ کام چل رہا ہے لیویل پلانٹ اور بہت طریقوں بہت سارے بزنس میں یہ ہے بہت اچھا کر رہی یہ کمپنی تو از شیرول بہت پراؤڈ ہوا ان لوگ نے ویلکم کیا یہ اونر ہے جن کی ایک کمپنی ہے جو ہم کو ویلکم کر رہے تھے سارے 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 بہت اچھا لگا کمپنی مارکٹ کام مارکٹ کام لیکن ہیوچ پوٹینشل دکھا ہم لوگوں کو راجندر سار جو اونر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے خوشی وہ سب سے بڑی اپنے جو یگیا رکھا ہے وہ اپنے بیوائس کے لیے اپنے شہر آلڈرز کے لیے اور اپنے سارے جوڑے ہوئے لوگوں کے لیے یگیا رکھ رہے یہ مطلب کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے ہم کو لا پہنچے سارے سارے اسی کی لیے مہدیم ہے ہم سارے مہدیموں کو یوز کرنا ہاں بیسا نہیں کہ ایک ہی مہدیم ہے جتنے بھی مہدیم ہے نا وہ جائدان کے روپ میں وہ سب کی مہدیم سے اور میٹنگ کے بعد وہی پر ہی ہم لوگوں نے ڈنر کیا گفت اور ایسا جیسٹر انہوں نے سبی کو گفت دیا پھر وہاں سے ہم نے واپس رتلام سے اندور ائرپورٹ میں کوئی فرائٹ تھی میٹنگ اٹینڈ کر کے ہم نے کافی فن کیا وہاں پہ اس کے بعد ہماری سوہے فلائٹ تھی تو بورڈنگ کا ٹائم ہو چکا تھا یہ ٹو آشٹ کے اندر ہم لوگ جا رہے تھے اپنی سیٹ میں ہم لوگ سیٹل ہو گئے سیم آپ سے ہمیں بھی مارے ائر انڈیا کی فلائٹ تھی یہ ویلکم ڈرنگ پر لگ اور فلائٹ ہوا میں جو سہی سیٹل ہوئی اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا بریک فرس سرو کیا جو کی ساؤھ ڈرن میں تھا تھوڑا سا اچھا لگا کافی ملی اور اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچ گئے وہاں سے ہم لوگوں نے ٹیکسی کری گھر کے لئے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لوگ ضرور کومنٹ سے بتانا پیس ٹھوم ملتے نیکس ویڈیو میں بھائی